اے سس سی گروپ ڈی نورمالاجیشن دو جا تیز حریانہ گروپ ڈی کی نورمالاجیشن اس شفٹ کو ملے گا سب سے زیادہ فائدہ اے سس سی گروپ ڈی نورمالاجیشن رول دو جا تیز کے انسار اے سس سی دوارہ جو اکیسے رابعیس سکتوبر کو گروپ ڈی کی پریقشہ کا ایوجن کیا گیا تھا اس پریقشہ کے انصر کی جاری کر دی گئی ہے ہریانا سرکار نے اس پرچھا کے لیے افجیکشن مانگا ہے گروپ ڈی کی پرچھا 21 اکتوبر کو چار شفٹ میں ہوئی تھی نیشنل ٹیسٹنگ جیسی انٹی اے نے کھا کی پیپر کا لیول ایک سمان رکھا گیا ہے لیکن نورمائزیشن بھی ہوگا اس سے کچھ امیدواروں کو فائدہ ہو سکتا ہے کچھ کو نقصان ہریانا گروپ ڈی کے پردام دسمبر تک آ سکتے ہیں اور اس میں امیدواروں کے نورمائزیشن انک بھی شامل ہوں گے امیدواروں کے انک اور نورمائزیشن انکوں کے ادھار پر میریٹ لیٹ تیار کی جائے گی دسمبر میں جاری ہو سکتا ہے ریزلٹ کچھ امیدواروں کو پرسنٹائل فرمولے سے فائدہ ہو سکتا ہے وہیں کچھ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے جیسا ہریانا گروپ ڈی برتی کے پرناموں کے مطابق لاکھوں امیدواروں نے اس پرنام کا نیچار کر رہے تھے آنکڑوں کے انصار کو شیفٹ میں پرشن سرل اور کچھ میں کٹن ہے اس لئے نیچنل ٹیسٹنگ ایسنسی نورمائزیشن فرمولے کا استعمال کرے گی بھارت پردوگی کی سنسان دلی پیشوڑ درلے کے ورش پرویرسوروں نے اس وشے پر چرچا کی ہے آسان پرشنوں کو حل کرنے والوں مدواروں کو ملے گا فائدہ انٹی نے بتایا کہ شیفٹوں میں عبیتیوں کے انکوں کی تلنا کرنا کٹن ہے جس مدواروں نے کٹن پرشنوں کو حل کیا ہے اسے آسان پرشنوں کو حل کرنے والوں مدوار کی تلنا میں کم انگ مل سکتے ہیں اس لئے شیفٹ کے مادیم سے عبیتیوں کے انکوں کی تلنا نہیں کیا سکتی انکوں کا مانکی کرن اتیند مہتپون ہے بھارتی ہے سنسطان دلی کے پروفیرسور بھارتی ہے سنسطان دلی اور وشوزالے کے ورش پروفیرسوروں کے ساتھ پچار مرش کے بعد اس نیندوں پر پہنسیا ہے سمیتی نے یہاں لیا لیا ہے کہ پہلی پالی یعنی پہلی شیفٹ میں پرسنٹائل فارمولے کا عبیوک کیا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ مدواروں کے مور انکوں کو پرسنٹائل فارمولے کے ادار پر پروفیرس کیا جائے گا وہیں آپ کو بتا دے کہ ایک خبر کے انصار اس اگزام کا جو ڈیالٹ ہے دسمبر کے آخری تک آنے کی سمبانہ ہے دھنیواد